اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لیے مزیدار اور آسان ایک فرائیڈ رائز ویڈ شاچلی کی ریسیپی آئیے انگریڈینز دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک مرگی کا پورا سینہ لیا ہے اس کو میں نے بلوک شکل میں کاٹ لیا اب اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے بول میں ڈالیں گے سپائسیز میں سب سے پہلے نمک ہسپیزائی کا ایڈ کریں گے بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون شوگر ون ٹی بل سپون سرکہ ٹو ٹی بل سپون سویا سوس ٹو ٹی بل سپون لسن ادرک پیسٹ ہاف ٹی بل سپون سپائسیز ڈالنے کے بعد اب اس کو اچھے سے میرینیٹ کریں اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں چکن ایک گھنٹہ میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم ایک پین لیں گے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو گھرم کریں گے اب ہم اس میں چکن سارا ڈال کے اس کا پانی خوشک ہونے کے لیے اسے چھوڑ دیں گے پانی ہم نے ہائی فلیم پہ خوشک کرنا ہے اس سے یہ جوسی بنتا ہے چکن کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور یہ ساتھ ہی اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب ویجیٹیبل ایڈ کرتی ہوں جس میں دو شملہ مرچ اور دو پیاز ہے جن کو میں نے بلوک شکل میں کاٹ لیا ہے ویجیٹیبل کو زیادہ نہیں پکانا کھڑا کھڑا رکھنا ہے ویجیٹیبل لائٹ سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم ان کو پین سے نکال لیتے ہیں سوس پنانے کے لیے اب ہم ٹو ٹیبا سپون آئل کڑاہی میں ڈال کے اس کو اچھے سے گرم کریں گے آئل گرم ہونے کے بعد ہاف ٹیبا سپون لچس ناظر کے پیس ڈال کے اس کو ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں اب یہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں چار ٹوماتر جن کو میں نے اچھے سے گرین کر دیا تھا اب ہم اس میں ڈالتے ہیں اب اس ٹماٹروں کے پانی کو ہم اچھے سے خوش کریں گے اب ٹماٹروں کا پانی خوش کر چکا ہے اب ہم اس میں ون ٹیبا SPoony سویا سوس ون ٹیبا SPoony سرکا ون ٹیبا PSoony چلی سوس اور ٹو ٹیبا SPoony کیچپ اس میں ایڈ کریں گے اب اس میں ریڈ فوڈ کلر جس کو میں تھوڑا سا پانی میں ڈال کے مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں نمک ہسوے زائی کا دادر مچ 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون وائٹ پیپر 1 ٹی سپون ان کو ڈال کے اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایک باؤن پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو جوش آنے کے لیے رکھ دیں گے اب اس کو جوش آ چکے ہے اب ہم اس میں 2 ٹی سپون شگر ایڈ کریں گے شگر مٹھاس کے لیے ڈالتے ہیں اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے 2 ٹی سپون کون فلور جس کو میں نے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو گھڑا کرنے کے لیے کون فلور بیچ میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے ہلائیں گے شاشلک کی سوس ریڈی ہو چکی ہے اب جو مٹیریل ہم نے تیار کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے شاشلک ریڈی ہو چکی ہے اب ہم رائز کی طرف چلتے ہیں ایک فرائیٹ رائز کے لیے تین ہم انڈے توڑیں گے اب بینے اچھے سے بھیٹ کر لیں گے بھیٹ کیا ہوئے انڈے میں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ایک چتہ ہی چائے کا چمچ حلدی ان کو اب اچھے سے مکس کر لیں گے پین میں تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو اچھے سے گرم کر کے اس میں ہم انڈے ڈالیں گے ان کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے اور سا 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 انڈوں کے پیسیز کر لیں گے انڈے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اب دیکھتے کو ہم گرم کر کے اس میں دو چمچ آئل کے ڈال کے اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے آئل گرم ہو چکا ہے اس میں میں نے دس چویے لسن کے لے کے ان کو بریق بریق کٹ لیا ہے اس میں میں ڈال کے اس کو لائٹ سا فرائی کروں گی لسن لائٹ سا براؤن ہو چکا ہے دو پیاس میں نے بریق کٹے تھے ان کو بھیج میں ڈال کے میں لائٹ سا فرائی کروں گی پیاس فرائی ہو چکا ہے اس میں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کر کے اس کو مکس کرتے ہیں ٹو ٹی بل سپون سویا سوس اس میں ایڈ کرتے ہیں ساتھ ہی آدھا کلو گاجر جس کو میں نے بریق بریق کٹ لیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو دو منٹ کے لیے ہم فرائی کریں گے گاجر پہلے ڈالتے ہیں کیونکہ یہ ہارڈ ہوتی ہے لیکن زیادہ نرم نہیں کرنا شملا مچ ایک پاؤ میں نے بریق بری کٹی ہے اب ہم اس کو بھی ایڈ کر کے مکس کرتے ہیں شملا مچ مکس ہو چکی ہے اب ہم انڈا بھی اس میں ڈال کے مکس کرتے ہیں سبزیوں کو زیادہ نہیں گلانا کھڑی کھڑی رکھنا ہے یہ کھڑی اچھی لگتی ہے دو سبز پیاس اس کو میں نے بریق کٹ لیا ہے انڈ پہ اس کو بھی ایڈ کر دیں گے ہمارا مٹیریر ریڈی ہو چکا ہے ون کیجی چاول جن کو میں نے بوئل کر لیا تھا اب ہم اس میں مکس کرتے ہیں چاولوں کو تھوڑے تھوڑے ڈال کے ہم مکس کریں گے ایک ہی ٹائم پہ پورے چاول نہیں ڈالیں گے چاول مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اوپر 3 ٹیپ سپون سویا سوس ہسوے ذائقہ نمک 1 ٹیپ سپون بلینک پیپر پاورڈر ڈال کے ہم ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے چاولوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد بڑا چمچ آئل کا ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اس سے چاولوں میں شائن آتی ہے اب چاولوں کو دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں اب ہماری دونوں چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی لوگ کاری ہے ایک فرائٹ آئیس اور شاشلک ماشاءاللہ سے بہت اچھی لوگ کاری ہے ضرور ٹرائی کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی